جرمنٹن سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری السلام علیکم ناظرین سیون ایکش نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے عثمان محمد خان کانگریز لیڈر اور مطین شریف اور ان کے ساتھیوں نے مل کر سائبر آباد کمیشنر عویناش مہانتی سے ملاخط کی اور مہین آباد چلکر مسجد جاگردار کے تعلق سے تفصیلات معلوم کیے تو یہ پتا چلا کہ اس مسجد کو شہید کرنے والے کا نام کرن کمار ریڈی بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہی شخص یہاں پر پلوٹنگ کر رہا تھا اب یہ نہیں تو پھر کون مسجد کو شہید کرا آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات عثمان محمد خان کی زبانی اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکات ہو آج میں عثمان محمد خان مطین شریف صاحب تمام ہماری ڈیلیگیشن کے ساتھ سائبر آباد کمیشنر صاحب سے ملنے آئے ہیں عویناش مہانتی صاحب سے آج ہم کمیشنر صاحب سے مل کر چلکور کی جو مہین آباد کی خطب شاہی مسجد ہے مسجد جاگردار اس کے تعلق سے یہاں پر پورا ڈسکس کرے اور جیسا کہ عوام میں فکر ہے کہ اس کے جو مجرم ہے اور جو اس مسجد کو شہید کرنے میں انوالو ہے وہ لوگ کا کیا ہوا کمیشنر صاحب سے پوچھے کمیشنر صاحب ہم کو دو نام ڈسکلوز کرے ایک کرن کمار ریڈی جو ونچر کر رہے ہیں جو مسجد شہید ہونے سے پہلے ایک ہفتہ دو ہفتے پہلے ایک ہزبینڈ اور وائف کے نام پہ وہ زمین تھی جو یو ایس میں رہتے تھے ان سے وہ زمین لیے ساتھ ایک کر ہزبینڈ کے نام پہ ساتھ ایک کر بیوی اور بچوں کے نام پہ کچھ تھی لے کر ریجسٹری کروا لیے اپنے نام پہ اس کے بعد یہ جو پلوٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا وہاں پہ مسجد شہید کرے تو عمیناش مہنتی صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کرن کمار ریڈی اور ایک ایک ان کا جو پی اے تھا اس بیلڈر کا اس کا نام ہے ناغراجو جو آپسکرنڈ ہے ابھی اور کرن کمار ریڈی کا بھی فوٹو ہم آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے اور ہم ڈیمانڈ یہ کرے کہ کمیشنر صاحب سے کہ امیڈیٹلی ڈی سی پی صاحب ایک پریس نوٹ جاری کرے اور تمام تفصیلات عوام کو بتائے کیونکہ ہماری شوشل میڈیا پہ کئی لوگ اپنے ہی لوگوں پر بہتان لگا رہے ہیں بہتان تراشی بہت بری چیز ہیں ہم اس سے حقیقی جو مجری میں ان سے دور ہو جا رہے ہیں اور عثمان محمد خان مطین شریف تمام لوگ جو جذبہ رکھتے ہیں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں برابر آئیں گے اور یہ کام تفسیر اقبال صاحب جو حکومت کے پرنسپل سیکریٹری ہیں مائنورٹیز کے سیم ڈے پر آ کر کیسز بک کریں وغبورٹ کے چیئرمن ہمارے عظمداللہ حسینی صاحب پیلی ریگولرلی فالو اپ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹی آر ایس کی حکومت نہیں ہے جو مساجدوں کو شہید کرتے جائیں گے یہی عثمان محمد خان یہی مطین شریف برابر اگر کوئی ایسی چیز ہوں گی تو برابر کانگریس کے بھی دور اختیار میں کھڑیں گے اور کانگریس چاہتی بھی نہیں ایسا کچھ ہونا تو ہم تمام لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ بہتان تراشی بند کریں اور جہاں جہاں پر بھی مساجد ہے جیسے ایسے اسٹوریکل مساجد ہے فور اینڈ ٹیوٹر پر بھی ٹیک کرتے جائیے وغبوٹ کو ٹیک کریے ہر جنگہ کے تاکہ وہ نوٹیڈ ہو جائے اور ہم اس کو سیکیور کر سکے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہم سنجیدگی سے کام کر سکتے ہیں جتنا ذمہ داری سے کام کر سکتے ہیں اتنا ایک موبائل پر شوشل میڈیا چلا کے میڈیا چلا کر لوگوں کو بدلام کرنے میں نہیں کر سکتے ہیں نہ آپ کسی کو بدلام کریے نہ کسی پہ بہتان تراشی کریے حقیقی مجرم کا نام ہے کرن کمار ریڈی اور اس کے اسسسٹنٹ کا نام ہے ناغر آجو اور جو جیسی پی تھی وہ جیسی بی پی سیز ہو گئی ہے اس کے آگے وغبوٹ کا جو بھی اخدام رہیں گا وہ وغبوٹ اور پرنسپل سیکریٹری ہمارے توصیف اقبال صاحب لوگ کریں گے ہم اس کو بھی فالو اپ کریں گے آج تک کا اپ ڈیٹ یہی ہے ہم آپ کے سامنے جو بھی حقائقے لے کے آ رہے ہیں اور کمیشنر آف پولیس کو ریپریزنٹیشن بھی دے دیئے اور الحمدللہ ہم کو یہ تیخون ملا گے ڈی سی پی ساپ پریس نوٹ کریں گے جو میڈیا والے بوتان لگا رہے ہیں ڈیریک ڈی سی پی ساپ سے ملی ہے پریکٹیکلی آئی ہے میدان میں آکے حقیقی معلومات کر کے لوگوں کو بولیے شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ جے ہن جے کانگریس جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیویل ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیویل ہیچ نیوز